بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپلے ٹی وی حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں صدقہ و مشکی کی سوانہ حیات میں نکل فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روزوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے پاس خزانے میں محفوظ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حضرت دعود علیہ السلام کے روزے کے بارے میں بتاؤں تو سنو آپ شب بیدار بہت بڑے روزہ دار اور نہایت دلیر تھی جب کسی کافر سے آمنہ سامنا ہوتا تو کبھی راہ فرار اختیار نہ کرتے آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار فرماتے اور سب سے بہتر روزہ حضرت دعود علیہ السلام کا ہے آپ ستر لہجوں میں زبور کی تلاوت فرماتے تھے اور رات کے وقت آپ کی ایک رکعت ایسی ہوتی تھی جس میں آپ خود بھی عشق بہاتے اور اپنے ساتھ تمام چیزوں کو بھی رولاتے آپ کی آواز سن کر گم زدہ اور تب زدہ لوگ ٹھیک ہو جاتے اور اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت دعود علیہ السلام کے صحفزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطالق بتاؤں تو سنو آپ ہر ماہ کے آغاز میں تین روزے درمیان میں بھی تین روزے اور مہینے کے اقتطام پر بھی تین روزے رکھتے گویا ہر مہینے روزوں سے شروع فرماتے درمیان میں بھی روزے رکھتے اور مہینے کا ختم بھی روزوں پر کرتے اور اگر تم کمواری اور پاک دامن کے بیٹے عیسی بن مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھا جو کی روٹی کھائی والوں کا لباس زبطن فرمایا اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے اور اگر نہ ملتا تو کسی سے نہ مانگتے ان کی کوئی اولاد نہ تھی جو وفات پاتی کوئی گھر نہ تھا جو اجڑتا جہاں کہیں رات ہوتی قدموں کے نیچے مسلح بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کھڑے ہو جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے تیر انداز ایسے تھے کہ جس شکار کا نشانہ بانتے وہ خطا نہ ہوتا اور بنی اسرائیل کی کسی مجلس کے پاس سے گزرتے تو ان کی حاجات پوری فرماتے اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کے بارے میں بتاؤں تو سنو وہ ایک دن روزہ رکھتی اور دو دن افطار فرماتی اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں بتاؤں تو سنو آپ ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے اور فرماتے یہ زمانہیں بھر کے روزے ہیں دوستو پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ